اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پرگیام مونیر ویمن کے ساتھ آج وزیر اعظم پاکستان جنام میاں محمد شہباز شریف صاحب کراچی میں تشریف لات چکے ہیں اور کراچی میں جیسے ہی انہوں نے قدم رکھا تو کراچی والوں کے لئے اس بات کی خوشکبری ہے کہ کراچی میں جو آٹے کی فی کلو قیمت ہے وہ سو روپے تک پہنچ چکی ہے یعنی کہ جو آٹا کل سے تقریباً نوے بانوے روپے کی قیمت پر فروقت ہو رہا تھا اب وہ سو اور اسے اوپر کی قیمتوں پر فروقت ہوگا یہ بات سے اس بات کا بھی اشارہ ملتا ہے جو کچھ دنوں پہلے میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ایک جلسے میں کہی تھی کہ اگر انہوں نے آٹے کی قیمتوں کے کم کرنے کے لئے کچھ بڑے اقدامات بھی کرنے پڑے تو وہ کریں گے لیکن کیا وجہ ہے کہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور خاص اور اشیاء کردنوش کی قیمتوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کے اوپر حکومت بالکل ناکام نظر آتی ہے موجودہ سیناریو میں اس وقت حکومت کی بات کی جائے تو حکومت کے لئے جو ولین ترجیہ ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے اپنی بقا کی جنگ کو لڑا جا سکے کس طریقے سے اپنے اس ٹینیور کو طول دی جا سکے اور جہاں پہ موجودہ سیناریو میں یہاں پہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ عدالتیں ایک طرف موجود ہیں معاملات ملک کے خراب نظر آتے ہیں ملک کی معیشت بگڑتی بھی نظر آتی ہے تو ایسے میں موجودہ حکومت کا کیا اقدام ہوگا کل ایک بڑی پریس کانفرنس کی گئی جس کے اوپر بڑے سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کل مریم اورنگزیب صاحبہ نے جس انداز سے ملک کی معیشت کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ سنا دیا اور یہ کاجے ایک بڑا فیصلہ صادر کر دیا کیونکہ اس فیصلے کے حوالے سے جو جتنے بھی موجودہ سٹیکھولڈرز ہیں پاکستان میں جتنے بھی چیمبرز اور فیڈریشنز جو ان کی طرح سے رد عمل سامنے آ رہا ہے ان کا بڑا کلیر موقع ہے کہ اتنے بڑے اقدام سے پہلے ان سے نہ پوچھا گیا نہ ہی انہیں کانفرنس میں لیا گیا تو کل جس انداز سے مریم اورنگزیب صاحبہ نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں کچھ باتیں کہیں کچھ بین لگانے کا اشارہ دیا اس حوالے سے یہ معاملہ بڑا تشریشناک ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اسی حوال سے آج ہمیں پرگرام میں بات کریں گے اس سے کمار ساتھ جوئنٹ کریں جناب عمر زہیر میر صاحب سینئر ایکانومس ہیں ان سے ذرا جانتے ہیں کہ آخر ملک میں جو موجودہ سورتحال ہے جو بہرانی کیفیت ہے وہ کب تک ختم ہوگی اور اس کا کیا اثر ہوتا وہ نظر آئے گا عمر صاحب السلام علیکم جی علیکم السلام کیا حال آپ عمر صاحب ہمارے حالات تو ٹھیک ہیں لیکن معیشت کے حالات کچھ بہتر نہیں لگ رہے اگر شروع سے اگر بات کر لیں ایک سے ڈیڑھ ماہ پہلے جو ہماری ایکانومی کی صورتحال تھی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے رمضان سے پہلے آپ کے ساتھ ایک پرگرام میں دسکشن کی تھی جب حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ جون انڈ تک پٹرولیومی مصنوعات کی قیمتوں میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کریں گی تو مجھے یاد پڑتا آپ نے کہا تھا کہ حکومت نے اپنے پاس جو بجٹس ہیں اس کو ایکانومت فور کیا ہوا ہے اور حکومت مزید اس پر سبسیڈی دے سکتی ہے کہ اگر ایم اے نے اس کے بجٹس کو روک کے حکومت تارگیٹڈ سبسیڈی دے تو ناسد ملک میں مہنگائی کم ہو سکتی ہے بلکہ دوسرے معاملات بھی بہتر ہو سکتے ہیں لیکن اب اچانک سے کیا ہوا کہ حکومت وقت سے یہ موجودہ صورتحال ہے وہ کابو نہیں ہو پا رہی دیکھئے آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے یہ بڑا تفصیل سے ڈسکس کیا تھا تو ایک چیز یاد رکھیں مارکٹ جو ہے نا that hates uncertainty رہ یقینی صورتحال مارکٹ اور معیشت کے لیے زہر قاتل ہے ایک برا فیصلہ فیصلہ نہ کرنے اور گو مگو کی صورتحال میں رہنے سے بے کرنے ابھی بھی یہ ساری چیزیں ممکن ہیں سب سے بڑا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی پیروں پہ باہر ڈال نہیں رہے بزن نہیں ڈال رہے کوئی فیصلہ کرنے کو تیار نہیں اس کی شاید وجہ یہ ہے کتنے سارے فیصلہ ساز ہیں کہ وہ مطفیق نہیں ہوتے ایک وزیر خزانہ پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ ایک کام کرتے ہیں تو ایک وزیر خزانہ جو لندن میں بیٹھے ہیں وہ اس کو چودہ پرسنٹ پہ اس نے پیسہ اٹھایا ہے یہ تو تو یہ چیزیں جب آپ کو نظر آ رہی ہے نا دیکھیں یہ یہ جو ہوئی ہے نا آپ نے خود بڑا اچھا اپنے انٹرو میں بتایا کہ مطابق تقریباً دس پرسنٹ ہمارے امپورٹ کا بل کم ہوگا آریف حبیب کا جو چیف ڈیٹا اینلیسٹ ایکانومیسٹ ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ یہ فگر اس سے بھی آ دی ہے پانچ پرسنٹ چیک ہے اچھا یہاں پہ ایک اور چیز یہ ہے کہ قانون ریٹرسپیکٹیو اپلائی نہیں ہوتا تو جو لسیا کھل چکی ہیں یا جو شپمنٹس آل ریڈی رستے میں ہیں ان پہ تو یہ لاغو نہیں ہوگا یعنی پریکٹیکلی اس کی امپلیمنٹیشن ڈیڑھ سے دو مہینے بعد کی ہوگی البتہ اس کے ایفیکٹ یہ آنا شروع ہو جائیں گے کہ فالنی مارکٹ میں آپ سن لیں گے گاڑیوں کی قیمتیں بڑھ گئیں آپ کے سامنے ہوگا اچھا جو چیزیں کرنے کی ہیں ہماری امپورٹ بل میں میجر مسئلہ کیا ہے سب سے بڑی ہماری یوچول فیول امپورٹ ہے اس کے بات اب جو ہم نے یہ کیا تھا کہ 31 مارچ کو لائٹ تھی ہم اپریل کو چلی گئی ہم نے مہنگی ترین ایل پی جی مہنگے ترین ریٹوں پہ امپورٹ کی لیکن ایسا موجزہ ہوا کہ وہ ایل پی جی آنے سے پہلے ہی ہماری بجلی چل پڑی ٹھیک ہے لیکن اب وہ جو ایل پی جی آ رہی ہے اور آئی ہے اس کی بھی تو ہم پیمنٹیں کر رہے ہیں اور اب اس کے ساتھ جو سپر سائیکل چل رہا ہے کوموڈیٹی کا ہماری ویڈ کراپ کی شوٹیج ہوئی ہے وہ ہمیں اب خریدنا پڑے گا رشیہ سے تو اب ہم نے تیس فیصد ڈسکاؤنٹ پہ نہیں خریدنا حالمی منڈی سے ہم دیس سو فیصد قیمت پہ خرید دیں گے اس کی بھی ڈالر میں ہم پیمنٹ کریں گے اگلے مہینے جون کے انڈ تک چار ارب ڈالر کی ہمیں پرنسپل ری پیمنٹ کرنی ہے سعودیہ یو اے ای چائنہ ہم نے یہ ساری کیلکولیشن کر کے رکھی تھی اور اگر انہیں سمجھ نہیں آ رہی تو میں نے کہا میڈیا کو نہیں بتاتے خفیہ آ جاؤ میرے پاس میں تمہیں سمجھا دے تو کھا کھا پڑی ہے ابل تو اگر کوئی بھی بندہ ہو تجربہ اور فیصلہ لینے کے قابل ہو تو یہ فیصلہ لے سکتا ہے لیکن آپ سمجھے اگر کوئی بندہ فیصلہ ہی نہیں لے رہا تو کیا مارکٹ کیا لینڈر کیا لیکن عمر صاحب میں یہ بات سمجھنے سے کاثر ہوں مسلمی نون کی تو ایک سٹرانگ فائننس ٹیم ہے ساگڈار صاحب موجود ہیں ہم دیکھ رہے تھے مقتہ اسماعیل صاحب موجود ہے اور یہ دونوں حضرات آج سے کچھ دنوں پہلے تک یہ آ چکے ہیں 98 99 میں آپ کو پتا ہوگا کہ کس طریقے سے فارن ڈیپوزٹ کی جو ریسر سے ان کو منجم کیا گیا پھر پاکسان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں جیسی 2008 میں ایک بڑا crisis آیا تقریب چار ماہ کے لئے سٹاک exchange کو بند کر دیا گیا اب تو نون پیپلز پارٹی کی خیمت کی خیمت کسی مجد پیٹ گیا ٹرم جس جس ایک میجر لی با پیٹ چیز یہ آپ کے پروگرام ہم نے بات کی تھی کہ ڈس پائی امران خان نے جس دی اگلی جو بھی حکومت آئے گی اسے پتہ لگ جائے پتہ لگ رہے پتہ کرنا تو آسان ہوتا ہے نا جب آپ کے اگیس تو آپ دلیور کرتے ہیں آپ ایک پلین سرک پر گاڑی چلاتے رہے ہیں کبھی آپ نے ماؤنٹینیس ٹوین پر چلائی نہیں ہے آپ باہا کرتے ہیں میں بہترین ڈرائیور یا پہلی دفعہ آپ کو ماؤنٹینیس پاری لگے میں گاڑی چلانی پڑے تو کھائیاں دیکھ کے آپ کی کھیکیں نگل رہی ہیں اس سے پہلے کبھی آپ کو کھائی پر گاڑی چلانی نہیں پڑتی نا اب آپ کو چلانی پڑے یہ تو پتہ لگ رہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں ایک تو یہ ہو گئی بات دوسری جناب بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ان کے اپنے گھر میں شہر گئی ہوئی ہے آپ کو بھی پتہ ہے ملے بھی یہ کوئی ڈکی چھپی تو بات نہیں شہر گئی ایک وزیرہ کا جو بکھا ہوا ہے وہ شہر گئی دوسرہ جو اس کو کریٹی سائز پڑے رہے ہیں مون والے کہتے ہیں موڑ بینٹ کو ہمارا ہے شین والے کہتے ہیں یہ کہ ہم آئے ہیں تو اس میں بدقسمتی سے نقصان اور تباہی ملک کی ہوئی آپ تو میں آپ کو کریٹ دیتا ہوں ہمیشہ بڑی کل کے بات کرتے ہیں لیکن اگر آپ ہمارے کچھ بڑے ٹی وی چینلز کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا ابھی ٹین ہی ٹین لکھتا ہے ملک میں مہنگائی شہر ختم ہو گئی ہے بروزگاری کا نامو نشان نہیں روششٹنگ ہوئی نہیں لئی ایسا دوزہ شہر ختم ہوئی لیکن آپ کو منیج پڑا کر سکتے ہیں وہ آن کو تو پتہ ہے جس نے دھر بینی نہیں آرہی اس سے پتہ ہے اس کا پیڑ لیے ہو اس کو پتہ ہے جس نے آمام دنی نہیں پوری پڑھ رہی اس سے پتہ ہے جس نے مہنی نہیں کرتا ہے اچھا پی ٹی ای کی حقومت میں مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے دوستے شاید آپ کا پروگرام اس میں وہ تنقید کہہ رہے تھے کہ انہوں نے یہ سارا کیا انہوں نے ان سے تاردت ہو آتے دیکھیں پی ٹی ای نے وہ سخت فیصلے کی ہیں جو ملک کے لیے بہتر ہے اور کوئی حکومت نہیں کرتی کیونکہ اس کی پولیٹیکل کو آف ہوتی ہے اب یہ وقت آیا تھا کہ ان فیصلوں نے پی آف کرنا ان سخت فیصلوں کے باوجود چار سال میں پی ٹی ای کے دور میں جو ڈالر کی قیمت بڑی ہو کتنی بڑی ایک بات ایڈ کر لوں کہ یہ کوئی پولیسی ڈیسین نہیں ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے تو ایک سخت پولیسی ڈیسین لیا تھا کہ ایکسپورٹ بڑھانی ہے انڈسٹری بڑھانی ہے اور جیسا آپ نے بیان کیا کہ مجھے بڑی حسی آرہی میں ایک ٹی وی چینل پہ ایڈ دیکھ رہا تھا ایک دن پہلے ایڈ چل رہا تھا کہ محیشت تباہ ہو گئی اور ایکنومک گروہ چار فیصد نہیں رہی اور اگلے دن حکومت نے خود فگر ریلیس کی کہ فائی پوائنٹ نائن سیون یعنی چھ فیصد ایکنومک گروہ تھا کیا کہنی لیکن عمر صاحب یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اب آسٹریٹی میجرز کی تو خان صاحب نے بھی بات کی تھی لیکن جب خان صاحب نے جب حکومت میں آیا اور آسٹریٹی میجرز کی بات کی تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایک چیز ریپلیکٹ ہوتی بھی نظرائے آج ایمپورٹٹ آئیٹمز کے اوپر جب بین لگانے کی بات کی جا رہی ہے تو لوگ سوال نہیں پوچھیں گے کہ حکومت وقت میں جب جو لوگ موجود ہیں مریم عورنگزیب صاحبہ بھی جب اس وقت پریس کانفرنس کر رہی تو جو فون استعمال کر رہی تھی وہ ایمپورٹٹ فون تھا آپ کی اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ کے جو کی پلیئرز ہیں ان کو اگر دیکھا جاتا تو سراپا پوری طریقے سے ایمپورٹٹ آئیٹمز میں ڈوبے میں نظر ہاتے ہیں تو ایسے موقع پہ جب حکومت کی اپنی لگجری گاڑیاں اپنا لگجری میک اپ اپنے بیگز اپنے مہنگے مہنگے ڈریسز اپنے جوتے مہنگے مہنگے جو ایمپورٹٹ ہوتے ہیں اگر حکومت یہ کمپرومائز نہیں کرے گی تو عوام سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کے کام میں ساتھ دے بالکل آپ نے صحیح کہہ دیکھیں جی ہماری قوم نے تین دفعہ قومی جذبہ دیکھے انیس سو سنتالیس میں جب پاکستان بنا ہمارے پیسے روک لیے گئے فوجی روک لیے گئے فسادات کروائے گئے کروڑوں مہاجرین تھا بوش تھا لیکن قوم یک جا ہو کے کھڑی ہوئی انیس سو پینسٹھ میں جب تین سے چار گناہ بڑے دشمن نے حملہ کر دیا قوم ڈٹ کے کھڑی ہو گئی اور انیس سو نین آنوے میں اچھا تینوں دفعہ آپ دیکھیں وجہ یہ تھی کہ آپ جب تک جو بات آپ نے کہی ہے جو آپ قوم سے قربانی ڈیمانڈ کر رہے ہیں پہلے خود تو کر کے دکھائیں امپورٹڈ میک اپ امپورٹڈ فون امپورٹڈ کپڑے امپورٹڈ گاری میں آپ بیٹھے آئے ہیں عوام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ ساری قربانیاں دینی ہے وہ بات کوئی جمتی نہیں ہے کہ بیواکوف نہیں ہوتا پھر سب سے بڑی بات کہ آپ کیا رہے ہیں جو میریز آپ لے رہے ہیں ان کا ایفیکٹ ہے مطلب یہ میرے سامنے لسٹ ہے یہ انفرمیشن آف ہماری منسٹری آف انفرمیشن اور براڈکاسٹنگ اٹھتیس آئیڈ میں ہے جی چوکلیٹ لیدر شیونگ وڈ سگریٹ آئس کریم پاسٹا جوسر اللہ کے بندوں اس سے امپورٹڈ بل کا حالانکہ میریز نے بورٹ بل کا ہمارے سامنے فور گوڈنیس امپورٹڈ بل کا مزاگ بنایا ہوئے اس میں صرف دو آئیڈ میں ہیں جو سب سے بڑا کونسٹیوشن ہے وہ آئل اور پلسز کا ہے جو کہ جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کام نہیں جگہ ہوگا ایکزیکٹلی اور اس کے اوپر فیصلہ لینے کو تیار فیصلہ تو بڑا سیدھا سا ہے حکومت میں آنے سے ایک دن پہلے تک یہی مفتا صاحب اور شباز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ جی یہ سبسیڈی کا فیصلہ غلط ہے ہم آتے اس کو ریورس کرتے ہیں اب فرمایا جا رہا ہے کہ آرمی چیف صاحب آئیں نس سی میں بیٹھیں اور وہ ریورس کریں اگر آرمی چیف نے فیصلے لینے ہیں تو پھر آپ ملک کو کس طرح دھکے لیں پھر ایک سیاسی حکومت کا کیا فائدہ ہے اگر آپ کی تیاری نہیں تھی اگر آپ اس قابل نہیں تھے تو پھر آپ کیوں شور مچا رہے تھے پھر آپ حکومت میں کیوں آئے ہیں اگر آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے اور آپ نے جو پہلے سوال کیا تھا مونیز صاحب عزتداری صاحب تو دل میں شاید ان کو یہ کہہ رہے ہیں ابھی میں نے تمہیں جانے نہیں دینا اچھی تا زلیل کرنا ہے کیونکہ جمہوریت بہترین انتقام ہے جو جو انہوں نے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ ان کے ایسے ایسے ان سے بدلے لے رہے ہیں آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کانفرنس پریس کانفرنس جو ہے وہ کر کون رہی ہے منسٹری کس کی ہے اور جو اس منسٹری میں منسٹر پیپلز پارٹی کے ہیں وہ ایون اس پریس کانفرنس سے غائب ہیں چلیں یہ ہم دلیل دے لیتے ہیں کہ جی منسٹری کنی ہم نے براڈ کاسٹنگ میں بیٹھ کے کی تو وہ منسٹر صاحب تو ہونے چاہیے نا مطلب نظر کیا آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے تو ہاتھ جھاڑ لی ہے کہ بھائی ساری ذمہ داری آپ نے اٹھانی ہے ساری اچھی چیزیں ہم نے لینی ہے جو ان کا ایک پولیٹیکل وے ہے ویسے عمر صاحب لیکن سوال لیت کو عقل نہیں ہے کیا یہ عوام کے لیے کچھ ڈیلیور نہیں کرنا چاہتے ہیں عمر صاحب اس بارے میں ضرور ہائلائٹ کریں اتنی امپورٹنٹ پریس کانفرنس تھی ایک طریقے سے پولیسی سٹیٹمنٹ تھا کیا ہی بہتر نہ ہوتا کہ مفتہ اسماعیل صاحب اور نویت کمر صاحب دونوں آکے ہی اس پریس کانفرنس کا حصہ ہوتے اور وہ اس پریس کانفرنس کو لیٹ کرتے آج یہ پریس کانفرنس ہوتی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ پوری پریس کانفرنس میں کچھ باتیں یہ اور کچھ پولیٹیکل گفتو کرتی ہیں اور ایک شہباز شریف صاحب کی طرف سے ٹویٹ آ جاتا ہے کیا یہ اتنا بڑا اقدام کرنے جاری گورنمنٹ تو یہ کافی ہوگا کہ مین ایریا کے جو آپ کے منسٹرز ہیں جن کا کام ہے وہ اس پریس کانفرنس سے گائب ہوں تو کیسے یہ آثورٹی انڈوس ہو سکی میں آپ سے بالکل متفق ہوں انپورچنیٹ ہے نون پروفیشنل ہے اور یہ جو ایک وارڈ کو نعرہ دو اس کا تو ایک تماشا مزاق بنا رہا ہے کہ اگر ادارے اپنا کام نہیں کہہ رہے جس منسٹری کا کام ہے وہ اپنا کام نہیں کہہ رہا منسٹرز بیٹھنے کو تیار نہیں ہے تو پھرہ کونسی جمہوریت کونسی حکومت اس سے زیادہ ظالمانہ مزاق میں نہیں سازمچتا ہوں ہم سے ہو سکتا ہے وہ بھی اتنے ٹیکنیکل ٹاپک پہ اب مطلب وہاں پہ مریم اور انزیز کیا جواب دیں گی ان سے آپ کیا پوچھیں گے آپ کیا ان سے میک اپ کا پوچھیں گے موبائل کا پوچھیں گے یا سانے مروائیں گے یہی کام ہے نا اور کیا کریں اچھا اچھا امار صاحب ایک چیز اور زیادہ سمجھا دیں ایک انٹرناشنل لائے اگر پاکستان یہ جو آئیٹمز کو بین کرے گا تو کیا اس کا یہ اثر ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں ان ممالک کو اس کے اوپر بھی کسی قسم کا اثر ہو سکتا ہے وہ ممالک بھی کل کو پاکستان کے آئیٹمز کو امپورٹ کرنے سے مانا کر سکتے ہیں is it possible دیکھیں جی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے تحت جو گلوبلائزیشن کے ایگریمنٹس ہوئے ہیں وہ اس طرح کے اگامات کو بسکلی ڈسکریج کو کٹ دیں کوس کووٹ جو حالات ہیں جن ملکوں کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ کوئی اس طرح کا کاؤنٹر اقنام ہٹائیں البتہ اس میں اچھی چیز یہ ہے کہ یہ ساری آئیٹمیں کاسمیٹک ہیں اس میں کسی کا اتنا میٹیریل ایمپیکٹ نہیں دو چیزوں کے علاوہ جو موبائل فون کی ہیں اور جو کارٹ ٹھیک ہے اب اگر اس میں ڈیٹیل آنے دیں اس میں اگر انہوں نے یہ بیوپوکی کر دی کہ سپیر پارٹ پر بھی بین کیا تو تو آپ کے انڈسٹری بیٹھ جائے گی اور پھر کوئی ریاکشن آ سکتے البتہ اس میں میں آپ کے ناظرین اور آپ کے لیے ایک اہم اسپیکٹی تک پوجہ دلانا چاہو گا جو میں نے کامسکم ابھی کسی کو ہائلائٹ کرتے نہیں دیکھا کہ ان مجیز کا ہماری لوکل انڈسٹری پہ بھی فرق پڑتا ہے مثال کے پاس اب ہماری لوکل موبائل فون منیفیکچرنگ شروع ہوئی نئی انڈسٹری ابھی اس کی کپیسٹی بیلڈ ہو رہی ہے ابھی اس کے اندر اتنی سٹرنس نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں موجود سپرانگ ڈیمانڈ کو کور کر سکتے پاکستان میں لاسٹ ریکوٹڈ فگر میں اٹھارہ کروڑ پلس ہینڈ سیٹ سیل ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ ساری چیزیں یوز ہوتی ہیں ہماری آئی ٹی اور آئی ٹی ای ایس سیکٹر میں جس کی ایکسپورٹ مسلسل بھاڑ رہی ہے اور جس کی پوٹینشل ایس پر سٹیڈیز پندہ سے پچیس بلین ڈالر کے ہیں اگلے پانچ سال تو اگر ہم اس کا بیسک انفرسٹرکچر ڈیمیج کرنا شروع کر دیں اور چار پیسے بچانے کے چکر میں ہزاروں کا نقصان کر دیں یہ کونسی اکل مندی مطلب یہ تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ کوئی فیصلہ نہیں لینا تھا تو ایک جسٹ ہیپ ہیزرڈ کچھ کاسمیٹک میئر ہو کچھ کو ہم دکھائیں کر رہے ہیں اندہ دھند ایک حیصلہ لی ہے جس کی نہ ایکنومک سٹڈی کی گئی ہے نہ جس کا ایمپیکٹ دکھا گیا ہے نہ یہ دکھا گیا ہے کہ جو ہم آسٹیریٹی کی بات کر رہے ہیں ایکشیل اس کا کتنا وزن آئے گا مثال کے طور پر جیسے میں نے اور آپ نے بھی فیول کی بات کی آپ اناؤنس کرتے ہیں کہ آپ سولر کے اوپر سبسٹی دیں آپ اناؤنس کرتے ہیں کہ آپ فوراں تمام گورنمنٹ آفیسز کو سولر پر شفٹ کر رہے ہیں آپ جو وارٹر اور ائر انرجی کے پروجیکٹس ان کے لیے فوراں ریلیز کرتے ہیں آپ فوراں کہتے ہیں ہم فیول سیونگ کرنے کے لیے پور ڈیز ورک بیک کر رہے ہیں باقی ایک یا دو دن کام ورک کو ہم ہوں گا اب تو ٹکنالوجی موجود ہے انٹرنیٹ سے اوپر آپ کر کے رپورٹ کر سکتے ہیں سرکاری افسر اس نے پڑے لکھے ہیں کہ وہ یہ کر لیتے ہیں آپ فیول کی بچت اس طرح کی آپ ایکچول میرز کرتے جہاں پہ ایکچول سیزنگ آپ کو نظر آ رہی ہے مطلب میں کہنا نہیں چاہتا لفظ لیکن ایک رامے بازی شو بازی مجھے نہیں سمجھ آج احمد صاحب ایک اور بڑا سیریس تھریٹ اس طرح نظر آ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو ڈائی سال کے عرصے کے بعد اب یہ حج سیزن ہے وہ رجیم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ابھی بہت سے لوگ اس باتے میں کچھ پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب حج سیزن ہوتا ہے تو پاکستانی روپی کے اوپر ایک بڑا پریشر بلڈ ہوتا ہے ایسے موقعے پہ جب پاکستانی کرنسی اولیڈی اتنے سارے مشکلات کا شکار نظر آتی ہے اب یہ حج سیزن جب آئے گا تو کیا گورنمنٹ کس کے لئے کوئی تیاری ہے کہ پاکستانی روپے کے اوپر زیادہ بوجھنا پڑے مجھے تو نہیں لگتا کوئی بھی تیاری ہے کل تو اگر آپ نے مریم بی بی کی تقریب سنی ہو تو آپ تو واضح ہو گیا انہوں نے تو اوپن لکھا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے یہ تڑنے کی یہ سارا ملوہ انہوں نے اپیشلی حکومت پہ ڈالا ہے عمران پن پہ ڈالا ہے اور کہے ہمیں تو چھوڑ دینی چاہے تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ منٹلی طور پہ وہ تیار ہیں لیکن عمر صاحب بھی اگر عوام سے جڑے ہیں معاملات کو چھوڑنے کا فیصلہ کری لیا عوام کے لئے میجرز لینے میں اگدامات اٹھانے میں کیوں کتائی کی جاری ہے ایک مائنڈ سیٹ ہے نا جی اب ایک مائنڈ سیٹ ہے جو عوام سے قربانی مانگ رہے لیکن جیسے آپ نے کہا صرف وہ ساڑھے ساتھ کروڑ کا سویمنگ پول ہی نہیں اپنے پانچ گھر اور آفیسز کو پرائیم منس سے آؤس ڈیکلئیر کرنا جس کا مطلب ہے واقعہ ایک ایک خرچہ بل سے لے کر پینچر تک کا سرکاری خزانے سے پیہ ہونے ڈیڑھ ہزار سیکیورٹی آفیشلز کا ڈپلائی ہونا اور بے شمار اس طرح کی آیاشیوں کا کرنا اور پھر عوام سے کہنا کہ ملک طبائی کے دھانے پہ آپ قربانی دے کون لوگ یہ چیز دیکھ کے دیں گے پہلا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے دو پتھر دو پتھر اپنے پیٹے مبارک پہ باندے تھے پھر اصحاب رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ آپ اپنے پیٹے پہ پتھر بان لیجئے یا تو مطلب حکمران آیاشیہ کر رہے ہیں عوام کو کہہ رہے ہیں آپ قربانیاں دے دوسری طرح ہاتھ جھاڑ کے تیار ہیں کہ ہم نے کوئی فیصلہ نہیں لینا مجھے بہت دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی نہیں نظر آرہا کہ ملک کا کوئی خیال ہے یا کوئی لانگ ٹائم انٹرسٹ چاہے کونسی ایسی پولیٹیکل کاؤس خدا نہ خاصتہ اگر ملک کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو آپ نے کھا پیسے اثر سکتا ہے کم اس کم اتنا ہی سوچ لیں اور مومن فارڈ عمر صاحب کنکلوڈ کرتے ہیں میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آج سے غالباً خان صاحب کسی بھی وقت یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ لانگ مارچ کی صورتحال کب سے ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے گی اور کب سے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان ہونے والا ہے اب جب ملک میں اگر ایک بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف جس انداز دکھ رہا ہے کہ بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں اگر ایک سائزیبل کراؤڈ کے ساتھ ایک لانگ مارچ کرتی ہوئی نظر آئے یا پاکستان کے مختلف شہروں میں کسی قسم کا پہیہ جام ہوتا ہوا نظر آئے ایسی صورتحال میں یہ جو صورتحال ایکانومی کی ڈالر کی یہ کتنی مزید بگڑ سکتی ہے دیکھیں شروع میں میں نے آپ کو بات ایک جملہ کہا تھا کہ معیشت کے لیے غیر یقینی زہرے کافر پہلے تو حکومت بھی کوئی فیصلہ نہیں لے دیں پھر سیاسی غیر یقینی ہو تو وہ تو دو آتشہ ہو جائے گا نا لیکن میں آپ کے پروگرام میں ایک اچھی بریٹنگ نیوز یہ دے دے تو آلوہ سیاست میں کوئی حرفیں آخر نہیں ہیں اور حالات پل پل بدل رہے ہیں لیکن آج اس وقت تک آج جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد تک کے جو آلات ہیں اگلے چوبیس سے بہتر گھنٹے میں سوام کو انشاءاللہ خوش خبری ملے گی اور چیزیں بیتری کی طرف کامزن ہوگی تو ہم بھی دعا کر رہے ہیں آپ بھی دعا دیں فائنل کمنٹ دے دیں کہ اگر اس وقت جس طرح سے آپ نے بھی اشارت دیا کہ اطلاعات ہیں کہ شاید گورنمنٹ الیکشنز کال کر سکتی ہے اگر گورنمنٹ الیکشنز کال کرتی بھی ہے تو جو انٹیرم گورنمنٹ آئے گی اس کا سب سے پہلا کام کیا ہو سکتا ہے انٹیرم گورنمنٹ صرف دو پرپرس کے لیے آئے گی الیکشن کرانے اور سخت معاشی فیصلے لیں یہ جو فیصلے یہ حکومت نہیں لے رہی کیونکہ وہ ملک اور قوم کے مفادمے ہیں لیکن اس کی سیاسی کاؤس عمران خان والا یہ کیریکٹر نہیں دکھا رہے جس نے اپنے اوپر گالیاں بھی کھائیں لیکن ملک کے مفادمے فیصلے کیے تو یہ کام پھر کروانا پڑے گا انٹیرم گورنمنٹ سے آپ کو پتہ ہے ایک سابق وزیر خزانہ صاحب تشریف لا چکے ہوئے ہیں جن کو پروٹوپول میں لے جایا جا چکے ہیں تین اور نام شوٹ لف میں ہیں سارے لوگ جو ہیں ان کا معیشت سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے اور وجہ یہی ہے کہ الیکشن کرانے کے علاوہ جو ان کا مین کام ہوگا وہ یہ سخت معاشی فیصلے کرنا ہوگا تاکہ ملک کو کوئی سری لنکر یا تی صورتحال کا سامنا نا بہت بہت شکریہ عمر زہیر میر صاحب پاکستان کے سینئر ایکانومیس ہمارے صاحب موجود ہے اور یہ کی طور پر جو بات وہ کہہ رہے تھے جو گفتگو کر رہے تھے یہ بات تو ظاہر ہوتی ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو معاشی صورتحال ہے وہ کافی زیادہ بگڑتی ہوئی نظر آ رہی اور یہ دن پر دن مزید خراب ہوتی ہوئی نظر آئے گی لیکن اگر اس وقت پاکستان کو کوئی بڑے فیصلے کرنے ہوں گے تو موجودہ حکومت کو پہلے اس پہ خود عمل کر کے دکھانا ہوگا اور پھر ہی اس کے بعد کچھ بہتر صورتحال ہوتی بھی نظر آئے گی آنے والے دنوں میں یہ بات کا بھی اہم کافی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ موجودہ حکومت الیکشنز کال کرتی بھی نظر آئے اور الیکشنز کال ہوتے ہیں تو انٹرم گورننٹ کا جو سب سے پہلا اور بڑا اقدام ہوگا کہ ملک میں جو موجودہ صورتحال ہے جو بے یقینی کی صورتحال ہے جہاں پہ فیصلہ سازی کے اوپر مکمل جمعوت تاری نظر آتا ہے وہیں پہ حکومت وقت جو فیلئر کا ہے حکومت وقت کا جو فیلئر ہے وہ انٹرم گورنمنٹ کو پورا کرنا ہوگا اور سکت فیصلے لینے ہوں گے اس میں کیا کچھ ہوگا یقینی طور پہ یہ فیلال وقتی تائم کرے گا لیکن آج جس طریقے سے اس وقت بھی دیکھے جا رہے ہیں جو مناظر کے کھان صاحب جلسہ گاہ میں موجود ہیں اور آج ممکنہ طور پہ جو لونگ مارچ کی تاریخ کا اعلان بھی کیا جانے والا ہے یہ اعلان کے بعد ملک کے جو ڈائنمکس ہیں وہ یقدم تبدیل ہو سکتے ہیں لونگ مارچ کب ہوگا اور اس کے صورتحال کس طریقے سے آگے بڑھے گی اس کے پر مزید گفتگو کریں گے ایک بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ملک میں جو مہنگائی کا بہران نظر آ رہا ہے ایک طرف ملک میں سیاسی ادم اعتماد کا شور ہے دوسری جانب کل جس انداز سے حکومت وقت نے اقدامات لی اور امپورٹٹ آئٹم کے اوپر بیل لگانے کا فیصلہ کیا اسے یہ بات تو ظاہر ہوتی ہے کہ حکومت اس وقت کچھ ایسی کیفت کا شکار ہے کہ وہ سمجھنے سے کاثر ہے کہ آخر اس بڑھتیوی مہنگائی کا اور ڈالر کا جو یہ اونچی اڑان اس کو رکنے کے لئے آکر کیا کیا جائے لیکن موجودہ سینایریو میں جہاں پہ حکومت کے اقدامات سے عام عوام پریشان ہے تو پاکستان کے بڑی تاجر برادری بھی اس حوالے سے کافی زیادہ پریشان نظر آتی ہے پاکستان میں موجودہ تاجر برادری کا جو ردعمل ہے جو حکومت وقت کے اقدامات کے حوالے سے اسی کے اوپر بات کرنے کے لئے ہمارے سے ٹیل فن لائن پر جوائن کر رہے ہیں جناب عتیق میر صاحب آل کراچی تاجر اتحاد کے چیرمین نے ذرا ان سے جانتے ہیں کہ کل جس انداز سے مسلم لیگ نون نے امپورٹٹ آئیٹمز کے اوپر بین لگانے کا فیصلہ کیا اور موجودہ معاشی صورتحال ہے اس کو وہ کس انداز سے دیکھتے ہیں عتیق صاحب السلام علیکم جس مشکل سے اس وقت قوم ملک دوچار ہے اور معاشی طور پر جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت ملک پر بہران ہے تو اس میں فوری طور پر کوئی ایسا قدغن چاہیے تھا کہ جو اسے مزید مشکلات کوئی قسمے سے بچا لیں یہ بلکل ایسے ہی جیسے کسی کے بدن سے دیجے خون بہرہ ہو اور خون بننے کی رفتار کم یقیناً اس کی یقینی موت ہے تو کم از کم اس کے خون کے بہاؤ کے روح لینا چاہے اسی طرح یہ معاشی بلڈ جو ہے جس تیزی کے ساتھ ذریعہ مباطلہ کی سکورت یہ زایاب ہو رہا ہے جس طرح ڈالرز کی مہنگائی سے پیسہ پر انقدر ہو رہا ہے جس طرح ہمارے ہاں ایکسپورٹ اور امپورٹ کا توازن پھگڑ رہا ہے تو یہ بہت بروقت اختاب ہے لیکن یہ دالک بات ہے کہ اس کو کس طرح دریشے سے حکمت مینٹین کر پائے اس لئے کے دوسری جانب میں دیکھ رہا ہوں کہ اسپکڑنگ کا نیٹورک بہت بڑا ہے جی پورٹ سے جو آمدی ہے اسے پورڈر سے ہونے والی اسپکڑنگ برباد کر دی اس پر بھی بہت زیادہ پاریز بینی سے غور کر دی اس پر ہوتا ہے دوسری یہ کہ پوری قوم کو بھی ایک پیش پر ہو جانا چاہیے کیونکہ معاشی طور پر ملکوں کی بربادی سب کے سامنے ہے نانٹی ایٹ میں رشیہ سپر پاور تھا پہترین ویپنز اس کے پاس تھے لیکن وہ ڈیفورڈ کر گیا کیونکہ اس کے بہش بہت تباہ حال تھی وہ نہیں کلا ہو سکتا وہی رشیہ بہت کے یوکرین کی جنگ میں یورپ یونین امریکہ نے اس کی ساری سورت میں ختم کر دی کوشش کی کہ اس کو برباد کیا جانا لیکن کیونکہ مستحقہ مہماشی طور پر تو جنگ بھی کرنا اور کھڑا اپنی جگہ پہ تو دنیا نے سمجھ لیا کہ کسی بھی ملک کو اگر تباہ کرنا ہو تو اس کی وحشت تو تباہ کر دے تو یہ حکومت نے جو بھی اقضام کیا اس پر پوری قوم کو اس کا ساتھ دینا چاہیے اس لیے کہ عمتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں لیکن معاشی تباہی کی تو اثرات عوام کو پھکٹنے ہیں جو تاجروں کو سنتکاروں کو سنماکاروں کو برداش کریں اس کی ایک الگ تاستان عردیق صاحب لیکن یہ جو موجودہ حکومت کا جو ایک جو سمت نظر آتی خاص طور پر اگر معیشت کے حوال سے بات کریں آپ اس سے مطمئن ہیں کیونکہ ڈالر تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ چند ہفتوں میں ڈالر اتنی تیجی سے اتنا آگے بڑھ جائے مہنگائی اس حد تک بھی کابو ہو جائے پاکستانی روپے کی قدر اتنی جلدی ناقدری میں تبدیل ہو جائے یہ ایسی کو مثال نظر آتی آپ تو سینر تاجر ہیں آپ نے کبھی دیکھا ایسا کچھ ہوتے ہوئے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ چونکہ ایک جماعتی حکومت نہیں ہے اس کا کوئی ویژن نہیں ہے یہ کوئی پلان لے کرنی آئی تھی یہ معیشت کو بہتر کرنی نہیں آئی تھی ہے وہ چکنی ہے وہ آتوں سے سلپ کر رہی ہے اور اس حکومت نے اس پیل کو تھام رکھا ہے اس کے قابو میں نہیں ہے وہ لیکن ہرگز یہ نا سمجھنا چاہیے کہ جب اس کے ہاتھ سے معاملات نکلیں گے تو اس کا اس حکومت نقصان ہوگا نقصان اس کا آخر اگر عوام کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے ان سے سمجھنا خود بھی اپنے آپ کو سوالنا مشکل ہو رہا ہے اور سب سے بڑی بات معشیت تقریبا تقریبا کسی کے بھی قابو میں نہیں ہے جتنے بھی معاشی بسائی میں آپ دیکھیں اس کی وزارتیں بھی موجود ہیں لیکن کہیں پر بھی کسی کے قابو میں کچھ نہیں ہے کسی کے لیے اس کو سوالنا ممکن نہیں ہے سوائے اس کے خود یہ پشتار ہے کہ ہم کن ہاتھوں میں چلے گئے ہیں آتیق صاحب آپ نے نشاندی بڑی زبردست کیے کل خاص طور پر جب پریس کانفرنس کی گئے اتنی امپورٹنٹ پریس کانفرنس تھی پاکستان کی معیشت کے ادبار سے لیکن کل یہ دیکھا گیا کہ صرف مریم اورنگ زیب صاحب آئی انہوں نے ہی پریس کانفرنس کی نہ ہی اس پریس کانفرنس میں فائنس منسٹر جناب مفتی سمائل صاحب موجود تھے نہ ہی کومرس منسٹر جناب نویت کمر صاحب موجود تھے اور نہ ہی کوئی ایسا سینر بندہ اتوام میں موجود تھا جو فائنس کے ادبار سے ملک میں کچھ کام کرتا وہ نظر نہ ہی گورنڈر سٹیٹ بینک موجود تھے تو کیا ہی بہتر نہ ہوتا کہ اس طرح کی شخصیات اگر مل کے ایک پلاک فرم پر جمع ہو کے پریس کانفرنس کرتی تو عوام کو ایک بہتر اور سٹرونگ میسج جاتا میں نے عرض کیا کہ یہ جو لوگ بھی سکتے ہیں یہ خود بھی تتر بھتر ہیں یہ چکے ایسی جماعتوں کی ایک مخلوط حکومت ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ مخلص بھی نہیں ہے اور ہمارے ہاں ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے خلاف کوئی کھیل کھیلتی ہے اور نقصان عوام کو ہوتا ہے اب بھی یہی ہو رہا ہے چتنی تھی وزارت میں میں نے اس تک عرض کیا ان کے لئے جوٹ کو بچانا نہ تو ممکن ہے نہ ہی ان کے کوئی ویژن ہے ان کے پاس کوئی پلیننگ نہیں ہے ان کے گلے یہ توق پڑ گیا تو اس لئے جساں آپ نے فرمایا کہ کل بریم اور ایک کے ساتھ بھی کوئی نہیں تھا تو یہاں ایک دوسرے کوئی یہ سب منظر پہ آکے جو کچھ بھی کہتے ہیں پسے منظر ان کی نہ تو وہ طاقت ہے نہ حسیت ہے نہ ویژن ہے نہ صلاحیت ہے اس لئے بہت بہتر ہے اب عوام خود بھی قربانیاں دیں میں تو کہتا ہوں کہ حکومت کہے یا نہ کہے ہمیں اب بے جائے سراف سے بچنا چاہیے ہمیں پورٹیڈ اشیاء سے بچنا چاہیے ہمیں ہر اس تقریب سے اس رسم سے بچنا چاہیے جو ہمارے گل کو نفصان پہنچا رہی ہے ہمیں اب بہت زیادہ مستقبلت میں دکار رکھنی ہے کیونکہ پاکستان جس سطح پر کل چکا جس بلندی پر جا چکا اس کی واپسی بہت مشکل سے ہوگی اور واپس آنے تک اگر ملک ڈیفالٹ کر گیا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی جماعت پاکستان کو دوبارہ سے لہتر شکل میں نہیں لاسے عدیق صاحب ایک سیاسی سوال کرنے کی اجازت چاہوں گا آپ سے میں جانتا ہوں آپ تاجر ہیں لیکن اس کا اثر تاجر برادر بھی بہت ہوگا خان صاحب نے آج غالباً لونگ مارچ کا اعلان کرنا ہے اور وہ تاریخ کوئی دینے جا رہے ہیں اگر اس تو پاکستان تحریک انصاف کسی لونگ مارچ کا اعلان کرتی ہے اور ایک بڑا لونگ مارچ اسلام آباد پر بڑھتا ہے تو اس سے ملک میں جو صورتحال ہے وہ کس حد تک ادم اعتماد کا شکار ہوگا ملک سے لیکن کچھ عجیب و غریب سا سینیریو بن گیا ہے کہ یہ جو 11 یا 12 جماعتوں نے مل کے جو کچھ بھی کیا یا ان سے جو کچھ بھی کروائے گا اس کے نتیجے میں یہ بس دھستے چلے گئے اور وہ جس کی سارے تین سارے تین سال کی دار کرتگی میں مہتھائی سب سے بڑا فریق سب سے بڑی مشکل جس پر عوام نالہ تھی وہ پھول کر عوام اس کے ہاتھ میں کھڑی ہوگئے تو یہ کس میں یہ جاہل گناہ ہے کس میں یہ پوری اقمت عملی بنائی ہے اللہ کی ذات ہے یا وہ لوگیں جو اس ملک میں جواتوں گوپنی چکتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ اب ایک انخلاق کی تہانے پر ملک کھڑا ہے اس کو روکنا اس کو بدلنا اب وہ ممکن نظر نہیں آتا عوام چاہتی ہے کہ جو لوگ اس ملک نقصان پہنچا لیں جو لوگ غلامی کی طرف لے کر گئے ہیں جن لوگوں نے اسے معاشی مشکلات کا شکار کیا جو لوگ اسے آئی ایم ایف سے نکالنا نہیں چاہتے تو ایک شعور بہت عام ہوئی جو میں نے پہلے گا دیکھا کہ لوگ بارل اس ملک کے عوام میں خاص بات یہ ہے جب کبھی بھی ملک کی حرمت کا ملک کی وقار کا ملک کی اسلامتی کا سوال آتا ہے یہ لوگ کھڑے جاتے ہیں جب کبھی حرمت رسول کا سوال آتا ہے تو یہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں ایک جنون کی کیفیت تاریم ہو جاتے ہیں یہی وہ دو جذبے ہیں جو اس قوم کو اب تک کھڑی یعنی روکے رکھے ہوئے ہیں یہ قوم کھڑی بھی ہے یہ قوم اب تک بچی اتھیک صاحب ایک آخری سوال کا جواب دے دیجئے گا اس وقت کچھ اطلاعات یہ بھی ہے کہ شاید این ممکنے کے موجودہ حکومت اسیمبلیاں ڈیزول کر کے الیکشنز کال کر سکتی ہے اگر ایسے میں جہاں ملک کے حالات اتنے قراب ہیں کوئی انٹیرم گورنمنٹ کے پاس اس طرح کی آثورٹی ہوگی کہ ملک کی اس صورتحال کے پر قابو پا سکے دیکھیں جب تک ایک الیکشن نہیں ہوتا جب تک کوئی ایک جماعت کی حکومت نہیں آگا ملک مستلسل نقصان کی طرف پڑے گا جتنا زیادہ آپ طول دیں گے اتنا زیادہ نقصان ہوگا تو کم نقصان پر اسیمبلیاں ٹوٹ جائیں نئے انتخابات ہو جائیں کیونکہ یہ یہ تو حکومت نہیں ہے یہ آن مستی کا کمبہ ہے چونچو کا بربہ ہے ایک دوسرے سے اختلاف رکھنے والے نظریات کے لوگ بیٹھیں جتنی جتنی نقصان پر جائے تو کم نقصان کمبہ ہے اس لیے اس سے قبر کہ عبران خان کو اعلان کرے وہ بھی یہ غلط بات ہے کیونکہ ملک میں انقلاب ہوگا افراد تفریم بچ سکتی ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک بغاوت اور خانہ جنگی کی صورتی حال تعدہ ہو جائے تو اس سے رکنا بہتر ہے اس سے پہلے پہلے وہ لوگ جس ملک کی اس وقت کا فیصلہ کرتے ہیں انہیں چاہیے یہ لوگ جن کے ہاتھوں سے حکومت مکن چکی انہیں فارغ کریں اور الیکشن کے اعلان کریں انہیں گرانٹ سیٹر پانا چاہیے یہ فوری اس کا ایمجنسی اس کا حل اس کے نام میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی عمل اس ملک کو بہت بہت شکریہ سینئر تاجر رہنمہ جناب اتیق میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور ایک ہی طور پر جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر اپنے گم گصے کا بزار کر رہے تھے کہ موجودہ سینایریو میں جب یہاں پہ یہ نظر آتا ہے کہ ملک معاشی طور پر بہت زیادہ گہر مستقم صورتحال میں داخل ہوتا وہ نظر آ رہا ہے گزشتہ چند ہفتوں سے جس انداز سے پاکستانی روپے کی قدر میں کمی ہوئی اور آج جس انداز سے جو صورتحال میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ ایک جانب خان صاحب اپنے لانگ مارچ کا اڈانسمنٹ کرنے جا رہے ہیں دو دوسری جانب حکومت نے اپنے جہاں بسین وزرہ کی موجود کی ہوتی تو کافی بہتر ہوتا لیکن حکومتی نمائندے کی طرف سے جانی کہ مریم عورنگزی صاحبہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ایمپورٹڈ آئیٹمز کے اوپر بین لگایا جائے لیکن سوالات یہ اٹھائی جاتے ہیں کہ حکومت کے اس طرح کے اقدامات کو عوام آخر کیسے مان سکتی ہے پہلے تو حکومت کو خود اس بات کاملی مظاہرہ کرنا ہوگا پہلے تو خود ایمپورٹڈ اور مہنگی مہنگی گاڑیوں سے اپنے آپ کو نیچے لانا ہوگا اپنے میک اپ اپنے ڈریسز اپنے مہنگی مہنگے بیگز شوز سینڈلز اور نا جانے کیا کیا اپنے مہنگے مہنگے فونز کیا حکومت کے جو اہم رکن ہیں کیا ان سیاسی جماعتوں کے ان اہم رکن ہیں ان سب سے پیچھے ہٹیں گے کیا ایسی مثال قائم کریں گے کہ وہ عوام سے کہہ سکیں کہ وہ عوام اس تمام تر صورتحال میں حکومت وقت کا ساتھ دیں لیکن یہ حطابہ شاید نظر نہیں آتا چند ہی لمحوں میں اس وقت وزیراعظم امران خان صاحب سٹیٹ میں موجود ہیں اور کسی بھی وقت وہ اعلان کر سکتے ہیں اور یہ اعلان ہوتے ہی یہ ملک کا جو سیاسی منظر نام ہے وہ بڑی حد تک تبدیل ہو جائے گا ساری نظریں لگی ہوئی ہیں کہ کیا تاکستان تحریک انصاب اپنے لانگ مارچ کا اعلان کرتی ہے اور کرے گی تو کس انداز میں ہوگا کیا یہ صرف ایک لانگ مارچ ہوگا یا دھرنا ہوگا کیا یہ دھرنے کے ساتھ ملک کے دیگر بڑے شہروں میں بھی احتجاجی ریلیاں جلسے جلوس ہوں گے کیا اس سے ملک زیادہ افراد تفریق کا شکار تو نہیں ہو جائے گا اگر ہوا تو پھر اس کو سنبھالنے والا آخر کون ہوگا یہ سارے سوالات عوام جواب چاہتی ہے لیکن عوام کو جواب آخر دے کون ملک میں مشکل فیصلے کرنے کا جب وقت آیا تو موجودہ حکومت جو کہ پندرہ بیس دن پہلے ٹیلی ویژن ٹاک شوز پہ بیٹھ کے بڑے بڑے دعوے کرا کرتی تھی وہ اب کہیں بھی نظر نہیں آتی وہ اب کیمرو کی آنکھ سے بچتی بھی نظر آتی ہے اور زیادہ تر وقت تو یہ کہا جائے اس حکومت کا جو کہ دعوے کرتی تھی کہ ہم ہفتے کے دن بھی کام کریں گے اس کا ملک سے باہر اب گزرنے لگا تو ایسی صورتحال میں حکومت کیا کام کرتی میں نظر آئے گی امید کرتے ہیں کہ جو کچھ ہو پاکستان کے لئے پاکستانیوں کے لئے اور پاکستان کے آنے والے کل کے لئے بہتر ہو امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پرگرام پسند آیا ہوگا اپنے میزبان مونیمیم کو اجازت دیجئے اپنا بہت بہت کیا لگے گا اللہ حافظ